آشیج مٹھا یہ کون سا شیئر چنہ ہے آپ نے اور آج تو کٹیگری پانسے سو پچاس دو سو تو ہے نہیں تو میں بلکل ہوں مردہ یہ کون سا شیئر آج آپ کے لیے سنے انیل جی ریلائنس انڈسٹریل انفرسٹرکچر کمپنی کا نام ہے اور آپ دیکھیں انفرسٹرکچر پروجیکٹس کے علاوہ انہوں نے بی پی سی ایل کے لیے ایک گاس ٹانسپورٹیشن لائن بھی بچھائی ہوئی ہے ساتھی جو ان کنسٹرکچن مشینری ہے وہ بھی رنٹ آؤٹ دیتے ہیں اس کے لیے آئی کا فلو جو ہے وہ لگاتار بنا رہتا ہے اب سیدھا اس کے اوپر آتے ہیں کہ یہ سٹاک آگے آنے والے سمیں میں آپ کو گروت کے بہترین افسر کیوں دکھائے گا سب سے پہلے دیکھیں اس کمپنی کے پاس جو ہے نوی ممبئی اور ممبئی میں ایسی زیڈ کے لائنڈ بینک کافی زیادہ ہے چار ہزار ایکڑ کا قریب ایسی زیڈ لائنڈ بینک ہے اور اس بار بجٹ میں پوری سمبھاونا ہے کہ گھوشنا ہوگی کہ اس لائنڈ بینک کا استعمال کمپنیاں انہی کاریوں کے لیے بھی کریں گے یعنی اس ایسی زیڈ لائنڈ جو انہوں نے کافی سستے داموں پر لیا ہوا ہے اسے یہ ہاؤزنگ اور انہی انفرسٹرکچر پروجیکٹس کے لیے بھی استعمال کیے جائیں گے اس پچیس پرسنٹ جو زمین ہے اس کے اوپر کمپنیاں جو سرکار ہے تین گوناہ ایف ایس آئی دے گی یعنی آپ دیکھیں کتنا زیادہ گین ہوتے ہوئے دیکھے گا ساتھی دیکھیں آپ دوسری بات یہ ہے کہ کمپنی جو ہے ایسی زیڈ کے جو بینفٹس ہیں جو ٹیکس بینفٹس ہیں ٹیکس ہولیڈیز ہیں وہ لگاتار انجوائے کرتی رہیں گی کنورجن جو ہوگا وہ بہت ہی معمولی فیز کے بعد ہوگا اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا موقع سمجھ میں آ رہا ہے اس چیز کو اگر آپ پوری طریقے سے انیلائز کریے کیونکہ کمپنی کا مارکٹ کیپ کےبل چار سو کروڑ کا ہے اور ابھی جو خبروں کے انصار پتا چل رہا ہے کہ قریب دو ہزار کروڑ کا جو ہے لینڈ بینک ڈیولپمنٹ کا یہ پروپوزل دینے والے ہیں سرکار کو چار سو کروڑ کا مارکٹ کیپ ہے دو ہزار کروڑ کا لینڈ بینک ڈیولپمنٹ کرنے والے ہیں چار سو کروڑ کا مارکٹ کیپ اور تین سو کروڑ کے انویسٹمنٹس ہیں ویلویشن کے حساب سے دیکھیں لینڈ بینک کے حساب سے جو اپورچنٹی ہے بہت بڑی اپورچنٹی نظر آ رہی ہے ساتھی کمپنی کا جو پرموٹر ہے وہ بھی کافی سٹرونگ ہے ریلائنس انڈرسٹریز ہیں کمپنی کے پرموٹر قریب پہتالیس پرسنٹ حصے داری یہ ہولڈ کرتے ہیں اور بک ویلیو دیکھئے دو سو چوبیس کے آس پاس کی بک ویلیو ہے اور اٹھالیس پرسنٹ کا ڈیویڈنٹ پی آؤٹ ریشو ہے لینڈ بینک جو ہے ایک بڑی افسر بن جائے گا اور یہ سٹوک آگے آنے والے سمیے میں بہت بہترین ریٹن دکھائے گا آپ کو اوکے چار سو کروڑ کا مارکٹ کیپ اور تین سو کروڑ کے انویسمنٹس ایسی زی انفرا ہی تو تھی مجھے جو کی بجٹ میں ہو سکتے ہیں دوستوں یدی آپ لوگ بجار میں ٹریڈنگ یا نبیز کرتے ہیں اور ابھی بھی بروکریج کے نام پر ہجار روپے برباد کر رہے ہیں تو آپ بدلئے اور انڈیا کے نمبر ون بروکر جرودہ کے ساتھ جڑیے جہاں پر آپ کا بروکریج کچھ بھی نہیں لگے گا بروکریج لگے گا تو صرف انٹرادی ٹریڈ میں وہ بھی صرف 20 روپے تو دوستوں ایکاؤنٹ اوپننگ کی لنک دسکرپسن میں ہے جائیے لنک پر کلک کر کے جرودہ میں ایکاؤنٹ اوپن کرائیے پہنسو نہیں یہ پندرہ سو بھی ہو جائے تو بڑی بات نہیں اگر اس کو جو ویلیو اس میں ہے اب یہ ہی ہے کہ اس میں ویلیو انلوکنگ کب ہوتی ہے کیونکہ جو اگر آپ دیکھئے چار ہزار اکڑ جمین ہے اور چار سو کروڑ کا مارکٹ کیپ ہے تو پر اکڑ کتنا ہوا دس لاکھ روپے مومبئی کے آس پاس کے کئی دو سو کلومیٹر ایریا میں بھی دس لاکھ روپے اکڑ میں کئی جمین مل سکتی ہے خالی لینڈ بینک کا ویلیوشن ہے اور وہ بھی جمین کا ہے نوی مومبئی ائرپورٹ کے بہت دس دیکھ پروموٹر آپ کو پتہ ہی ہے سب سے بڑی چیز جو ٹرگر ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو جمین جو ڈبلپ کرنا ہے جس کے لیے اکیس سو کروڑ روپے کے پیمنٹ کر چکے ہیں اپرویول آنی باقی ہے چار سو پانسو کروڑ کا تو سیدھا سیدھا منافع وہی پر ہوتا ہے جیسے اپرویول آئے گی تو پانسو کروڑ تو ایسی جتنا مارکٹ کیپ تو اتنا منافع تو ان کا ہونا نشید ہے چار سو سے پانسو کروڑ روپے جیسے اپرویول ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے مارکٹ کیپ اس سے زیادہ منافع اگر سب کچھ صحیح رہا ٹائم سے نوی مومبئی ائرپورٹ ڈبلپ ہوتا ہے جو اور بجٹ میں اگر یہ اپرویول ہو جاتی جو اسٹوری ہم نے کی تھی اسی جائر کو لے کر جی ایسی کاؤنسل نے تو کر دیا بجٹ میں اگر آپ اسی جائر کا پچیس پرسن دوسرے کاموں کے لئے استعمال کرنے کی چھوٹ دے جاتے ہیں جو کہ ہو نہیں ہے 99% تو اس کے بعد کوئی وجہ نہیں کہ یہ کمسی اس کی ری ریٹنگ نہ ہو جبردوس ویلیو ہے اسٹوک میں اب وہ یہ کہ یہ ویلیو انلوکنگ کس دن ہوتی ہے اس میں اتنی ویلیو ہے کہ اگر یہ سٹوک صحیح طریقے سے اگر اس کی انلوکنگ ہو تو 3 سے 5 گناہ ہونے کی طاقت رکھتا ہے 3 سے 5 گناہ اس لئے آپ بول رہے 5 سو روپے میں مولم پانسو نہیں یہ پاندرہ سو روپے والا سٹوک ہو سکتا ہے بس یہ کہ اس کی ٹائم سے اور دوسرا ہے ویسے بھی انیویسمنٹس وغیرہ جو ہیں تو تین سو کو دھائی سو تین سو کروڑ روپے کے آج سپاس تو انیویسمنٹ ہے دوس روپے کی ایپی ایس ویسے بھی کم نہیں کرتی ہے نو برینر ہے بس یہ کہ اس میں کچھ ٹرگرز ہیں ان ٹرگرز کا آپ کو انتظار کرنا ہے اور وہ جب ٹرگرز آئیں گے اسٹوک کبھی آپ کو ملے گا نہیں سکتا ہے نہیں وہ آج آپ نویمبائی انٹرینیسل ائرپورٹ کی بات کر رہے وہ تو کام کافی تیزی سے چل رہا ہے بلکل شاید اب تو وہ ٹھیکا شاید الانٹ کے پاس پہنچ چکا ہے ہلیسے بھی اس کے لئے کام کر رہا ہے تو اب تو کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے اچھا ڈیٹ فری کمپنی ہے ایسا بھی نہیں کی کوئی کر جو آج ہے بلکل دیٹ فری کمپنی ہے ہنڈیٹ پرسنٹ دیٹ فری کمپنی ہے بہت ہی بہت ہی ہیں ساتھین جی آپ یہ ہی اسٹوک دیکھ رہے گی ہاں میں وہی observeی کر رہا ہوں انفاکت جس طریقے سے آپ نے ویشلیشن کی ہے اس کا اور جس طریقے سے پرائیس ایکشن پچھلے چار پچ دنے سے ہوئی ہے وولیوم جس طریقے سے بنے ہیں ایک پیٹن کے حساب سے مجھے لئے ساتھین چاہیے سٹوپ لسز اپ کو ایک دم کرسپ مل رہا ہے ثری ٹوینٹی کا تو ثری سکسٹی کے اس پاس ثری ٹوینٹی کا سٹوپ لسز لگائیے پیٹن اگر یہ وایلیڈ ہے تو ساڑھے چار سو کا ٹارگٹ پکا ہے بلکل ساڑھے چار سو روپے تک تارگٹ کے لئے سٹوپ لسز کتنا مطاع رہے ہیں ثری ٹوینٹی ثری ٹوینٹی واگل سام آپ کو بھی لگتا ہے بہت بسندہ رہے سے لگ رہے حالانکہ آپ کے سیڈی ایسیل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا نہیں نہیں یہ مطلب آپ میرا مزا گڑا رہے سوالی کیا بات کر رہے مطلب انیل جی کیا مو آئی ہے بہت ویلیو اچھا ابھی سچین نے جو کہا میں اس میں ایک ایڈ کرتا ہوں تھوڑا سا ٹیکنیکل سمجھاتا ہو لوگوں کو کیوں یہ اس کو جلدی میں کسی نے میری concern ہے چھوٹا والا جو ٹریڈر ہے یا انویسٹر ہے وہ کیا دس بیس روپے میں بھوک کر لیتا ہے مجھے یہ تین سو چالیس اور دو سو ساٹھ اس کا ڈیفرنس اوپر میں آنا چاہیے مطلب کتنا ہوا تین سو اسی روپے تو چار سو بیس چار سو تیس تک تو یہ مو میں چلنا چاہیے مطلب یہ تین ایسے بھی آج کل تو یہ ہے نا مالا مال ویقی 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 پہلے دن 20% دوسرے دن 15% یہ ہوں گا یہ تینڈ ہوئی چکا پچھلے دو ہفتوں سے تو مالا ایک دن والا مو ہے ونڈے ونڈر ہے نہیں کیونکہ دیکھیں میں پھر بتا رہا ہوں کہ انیشیلی جو ہمیں سٹوکس مل رہے ہیں ہم پورا فوکس ویقی کریں جہاں بہت ڈیپ ویلیو ہے بہت ڈیپ ویلیو ہے اور ایسے سٹوکس بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے میں پھر ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے دنوں بعد یہ سب ختم ہو جائے گا کوا سوک جائے گا پھر ہے نا وہ آپ کو ویسے سٹوک دہنے پڑیں گے جس میں 30-40% کی ویلیو ہے 50% کی میکسیم جہاں دو گناہ تین گناہ چار گناہ کی ویلیو ہو وہ سٹوک آپ کو مارگر پر جیادہ دن تک چھوپے تھوڑی رہ سکتے ہیں ایسا تھوڑی ہم ہی سمجھدار آدمی ہے دیش میں ہزاروں ہمارے سے زیادہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں تو سب کے نظر میں آئے گا اور آئے گا تو اس کے بعد آپ کو یہ سٹوک ملیں گے نہیں تو یہ سمپل چیز ہے لیکن سمپل ہے اگر آپ نے 20% بڑھنے کے بعد آرائیل میس بھی کر دیا ہے تب بھی آرائیل کے ٹوین بردر کو دیکھ لیجئے وہاں ابھی بھی اوم ہوکے ہیں آپ کے بس اینی آئیڈیا جیک آف تو یہ اس کے چارٹ دیکھئے باغلی صاحب اب یہاں پہ چارٹ لاتے گی یہ کتنا بھاگنے والا ہے ایکچلی جیک آف اور آرائیل یہ ساتھ میں ہی چلتے ہیں 100% اس کا چارٹ ایڈنٹیکل ہے اس میں 120 تک ٹریڈنگ سپیس ہے ابھی 108 ہے مجھے نہیں لگتا آپ کو رسک لینی ہوگی صرف 104 کی مطلب 5 روپے کی 11-12 روپے تو مجھے لگتا ہے سرپرائز نہیں ہوں گا آج کل میں مل جائے اور اس کا ویکلی منتلی چارٹ آپ دیکھو تو مجھے لگتا ہے 140-145 تک یہ مہینے میں جا سکتا ہے دوستوں اس کے سب سے اچھے بڑے اور سب سے بھروسی مند بروکر جرودہ کے ساتھ جڑیے جہاں پر آپ کا بروکریج کچھ بھی نہیں لگے گا بروکریج لگے گا تو صرف انٹراجے تریڈ میں وہے بھی صرف 20 روپے اور دوستوں ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ایکاؤنٹ اوپن کرانے کے لیے آپ کو اپنا پی او اے یعنی کی پاور اوپ ایٹو انہی دینے کی کوئی آواز سکتا نہیں ہے جس کو اپیوک کر کے حالی میں دیش کے ایک بڑے بروکر نے دوہجار کروڑ کا گھوٹا لگیا تو دوستوں ایکاؤنٹ اوپننگ کی لنک دسکرپسن میں ہے جائیے اور لنک پر کلک کر کے جرودہ میں اپنا ایکاؤنٹ اوپن کر آئی